بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہ السلام علیکم محترم ناظرین حکیم جوہر عباس آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ ان نایاب کتب سے بہت ہی مجرب نسخیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہمارا واحد مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی مرض میں اطلاع ہو جاتا ہے تو اس کا جینہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان جس حد تک کسی کی مدد کر سکتا ہے مال و دولت سے کر سکتا ہے علم سے کر سکتا ہے یا جسمانی مدد کر سکتا ہے تو ہمیں کرنی چاہیے یہ انسان کا فرض ہے انسانیت پر تو آج کا جو مرض ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ خانسی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو یہ دور چل رہا ہے اس میں خانسی جو ہے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنی مرض بن چکی ہے آج کل کوئی خانستا ہے تو لوگ اسے دور بھاگتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیوں خانس رہا ہے حالکہ یہ کوئی اتنی بڑی مرض نہیں ہے لیکن بعض اوقات جو ہے جب پھے پھڑے خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ خانسی جو ہے یہ سالوں تک نہیں جاتی یہ ایک دائمی خانسی بن جاتی ہے تو میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ خانسی کے لیے ایک اکسی نسخہ جو ہم استعمال کرواتے ہیں تو میں نے چاہا کہ وہ میں آپ تک پہنچا دوں بہت ہی مختصر اور سادہ سا نسخہ ہے لیکن آپ ایک ہی خوراک سے جو آپ کی خانسی ہے چاہے نئی ہے چاہے پرانی ہے جس قسم کی بھی خانسی ہے وہ انشاءاللہ پوراں ختم ہو جائے گی تو بلکل آسام سی دو چیزیں ہیں ایک ہے سواگا اور ایک ہے مرچ سے آر سواگا بھی پنسار سے مل جاتا ہے بلکل آم سی چیز ہے اور ہر کوئی جانتا ہے جو عدویات کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات رکھتا ہے اور دوسری ایک مرچ سے آر آپ نے دونوں کو برابر وزن لینا ہے مطلب ایک تولہ آپ نے سواگا لے لینا ہے اور ایک تولہ آپ نے مرچ سے آر لے لینا ہے تو آپ نے ان کو برابر وزن لے کر کسی چیز میں گرینڈ کر لینا ہے بلکل پورڈر کر لینا ہے جب یہ پورڈر ہو جائیں تو اس میں کوار کا گودہ اتنا شامل کریں اور کوٹیں کے اس قدر یہ بن جائے کہ اس کی گولیاں بنائی جا سکیں کوار آپ سمجھتے ہیں ایلو ویرا اس کے اوپر سے آپ نے چھیل لینا ہے اس میں سے تھوڑا سا گودہ نکال کے اس میں وہ پورڈر جو ہے وہ آپ نے خرل کرنا ہے جب وہ پورڈر آپ خرل کریں گے تو کوار کا جو گودہ ہے وہ بلکل تھوڑا سا ڈالنا اتنا ڈالنا ہے کہ وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو اتنا مطلب رہے کہ اس کی جو گولیاں ہیں وہ آسانی بن سکیں تو مناسن اقدار آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے خرل کریں خرل کرنے کے بعد جب وہ اس حالت میں آ جائے کہ اس کی گولیاں تیار ہو سکتی ہیں تو آپ نخود برابر اس کی جو ہیں گولیاں تیار کر لیں تیار کرنے کے بعد آپ نے انہیں کسی جگہ پر خوش کر لینا ہے رکھ لینا ہے تو وہ جب خوش ہو جائیں تو انہیں محفوظ کر لیں کسی شیشی میں یا کسی برتن میں تو اب جسے بھی خانسی ہے چاہے پرانی خانسی ہے یا نئی خانسی ہے جس قسم کی بھی خانسی ہے آپ اسے دو گولیاں صبح اور دو شام بعد از غزہ پانی کے ہمراہ دیں انشاءاللہ ایک دن میں چاہے جیسی بھی خانسی ہے فوراں اس کو آرام ہو جائے گا اور جو اس کے پھپنے ہیں وہ صحیح طریقے سے ور کرنے لگیں گے اور جو کوئی بلگم وغیرہ اس کے سینے پہ جمی ہوئی ہے یہ نالیوں میں جمی ہوئی ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلد وہ فائدہ مند ثابت ہوگی یہ دواب کے لئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو نسکہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ہمارا آزمودہ ہے آپ بھی عزمائیں ہود استعمال کریں دوسروں کو استعمال کرائیں جہاں تک ممکن ہو ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جتنا ممکن ہو یہ جو اچھی بات ہے یہ جو نسکہ ہے جو ہماری کاوش ہے لوگوں کے لئے جتنا زیادہ آپ اسے شیئر کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے یہ فریضہ انجام دیتے رہیں لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اگلی ویڈیو تک حکیم جہارباس کو یعظہ دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ